اسلام علیکم ایوریوان مائن ایم ایز ہینہ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے مزے میں ہوں گے اللہ کی فضل و کرم سے سب خوش رہیں مزے میں رہیں اور تندرست رہیں آج جو میں آپ کے لئے ریسیپی لے کر آئی ہوں وہ ہے آم لیٹ انڈے کی تو سب سے پہلے آپ کو انگریڈنس بتاؤں گی چلتے ہیں ریسیپی کی طرف بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جو میں آپ کے لئے ریسیپی لے کر آئی ہوں وہ ہے آم لیٹ انڈے کی آم لیٹ انڈا تو ہر کوئی بناتا ہے لیکن میرا بلکل ڈیفرنٹ طریقہ ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ ریسیپی ضرور پسند آئے گی اور آپ ضرور ٹرائے کریں گے تو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو انگریڈینس بتا دیتی ہوں کہ میں اس میں کیا کیا ایڈ کروں گی میں نے دو انڈوں کی سفیدی لے لی ہے میں زردی ایڈ نہیں کرتی جی اس کے علاوہ میں نے ون ٹی سپون بلائی لے لی ہے اور باریک باریک ایک چھوٹی سی پیاس کاٹ لی ہے سٹارٹ لیا ہے نمک یعنی حضب ضرورت بلیک پیپر یعنی کالی مرچ حضب ضرورت چھٹکی بھر اور ایک ہری مرچ لی ہے اس کو باریک باریک کاٹ لیا ہے اور کورینڈر پورڈر یعنی ہرا تھنیا پسا ہوا یہ بھی چھٹکی بھر تھوڑا سا لیا ہے تو بناتے ہیں سب سے پہلے میں ایگ میں بلائی ایڈ کر کے اسے بیٹ کروں گی تو ایڈ کرتے ہیں اس کو بیٹ کر لیں گے صحیح طرح سے ہم نے بیٹ کرنا ہے تاکہ اچھی طرح اندر بلائی ڈیزولو ہو جائے تاکہIch with inevitable ٹھ饽 ہے میچھتے ہیں ٹھہ میچھتے ہیں ٹھیک جی کچھ لوگ جو ہے وہ اس میں ہری مرچ بھی لال مرچ بھی ایڈ کرتے ہیں لیکن میں لال مرچ نہیں ایڈ کرتی نہ ہی میں زردی ایڈ کرتی ہوں تو میرا بلکل ڈیفرنٹ طریقہ ہے بنانے کا آم لیٹ تو اب جو ہے میں اس میں پیاز ایڈ کر رہی ہوں ہری مرچیں بھی ایڈ کر لیں گے اور یہ جتنے بھی مسالہ جات ہیں ان کو بھی ایڈ کر لیں گے جی میں نے سب کچھ ایڈ کر لیا ہے اس کو اچھی طرح سے اور میں بیٹ کروں گی دو منٹ گا 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 گóc جی بیٹ ہو چکا ہے اب اس کو بنانے کے لیے جو ہے میں سب سے پہلے پین کو رکھوں گی چولے پر جی پین کو میں نے اچھی طرح سے واش کر لیا تھا اور فلیم کون کر دیا ہے اور اس میں ہلکا سا میں نے آئل ڈالا ہے بلکل ہلکا سا ڈالنا ہے زیادہ نہیں ڈالنا کیونکہ جو نون سٹک بردن ہوتے ہیں اس میں زیادہ گی کی ضرورت نہیں ہوتی اور ویسے بھی زیادہ آئلی جو ایک ہے وہ اچھا نہیں لگتا کھانے میں تو میں نے ہلکا سا آئل ڈالا ہے اور جب یہ گرم ہو جائے گا تو پھر میں اس میں ایک ڈال دوں گی جی آئل جو ہے گرم ہو چکا ہے اب میں اس میں ایک ڈال دیتی ہوں لال مرچ ڈالنے سے ایک جو ہے وہ آملیٹ جو ہے وہ لال لال سا بنتا ہے لیکن میں نے لال مرچ نہیں ڈالی تو اس لیے یہ وائٹ وائٹ سا ایک بنا ہے بہت ہی ٹیسٹی ہوتا ہے کھانے میں بہت ہی لسیس ہوتا ہے آپ یہ ضرور ٹرائے کیجئے گا میری ریسیپی کو جی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زبردست سا جو یہ آملیٹ ایک ہے تیار ہو رہا ہے جی آپ دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زبردست جو ہے یہ بنا ہے آپ اس کو بریٹ کے ساتھ کھائیں یہ روٹی کے ساتھ بکھا سکتے ہیں کچھ لوگ پراتے کے ساتھ کھانا پسند کرتے ہیں تو میں نے جو ہے بریٹ کے ساتھ رکھا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زبردست یہ ایک تیار ہوا ہے آپ بھی میری اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور کمیٹس میں مجھے بتائیے گا کہ آپ کی یہ انڈا جو ہے کیسا بنا ہے شکریہ 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 اللہ حافظ